سر اب دو چار اس سے بن جاتے ہیں بات کرنے کے بات تو کرنی تھی آداد و شمار پر بجٹ پر پر میرے بھائی نے ایسی تقریر کی جیسے کہ ان کو ہم نے نکالا ہو کوٹ نے نہ نکالا ہو بھائی آپ کو کوٹ نے نکالا ہے اسلام آباد کے ڈائریکٹر لوگل وارمٹ سے ہم نے نہیں نکالا اور ایک چیز بھی تہہ کر لی جائے کہ ایمپیریل کالج کی جو ریپورٹ ہے توسد عمر خان کہتے ہیں جی ہم گھوروں کے غلام نہیں ہیں ذہنی یہ ریپورٹ شپورٹ کوئی نہیں ہوتی آج انہی کے دو تین میمبرز کوئی گلومبرگ کوئی پتہ نہیں ہائیڈلبرگ کوئی گلبرگ ان سب کی ریپورٹیں یہاں لے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ٹھیک ہے تو پہلے تو آپ یہ تہہ کر لیں کہ آپ گھوروں کے ذہنی غلام ہیں یا نہیں ہیں ریپورٹیں ساری ماننی ہیں یا اپنی پسند کی ماننی ہیں ابھی اس بھائی نے بھی جو بھی تقریر کر رہا تھا اس نے اور جب خواجہ عاصف صاحب یا موجود نہیں تھے تو محترمہ اندلیب عباسی صاحبہ نے خواجہ عاصف صاحب کا نام لے لے کر ایک بات کی جو ہمیں بھی اس نے انہوں نے کہی کہ چائلڈ موٹلیٹی سر یہ ڈاکومنٹ میرے ہاتھ میں پاکستان میں سب سے زیادہ پیدائشی اموات خیبر پختون خواہ میں ہوتے ہیں یہ دی نیوز بھی ریپورٹ اور یہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ سر روزانہ بائیس بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں اور روزانہ ایک خاتم بچوں کو جنم دیتے ہوئے انتقال کر جاتی ہے یہ آپ پڑھ لیں اور اس کے انڈ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ موس مور ہائر دین اتھر لیکن کبھی اپنی بھی بات کر دیا کرو یا اس دی نیوز کو سو کر دو دی نیوز کو سو کر دے نا یہ پڑھ لیجئے گا اب چلیں سر بجٹ کی بات کریں سر یہ بجٹ ہے کہاں کیسا کسی اس کا بجٹ ہے یہ ٹوٹل آٹھ ہزار ساتھ سو سیاسی ارب روپے کا بجٹ اور جس میں چار ہزار آٹھ سو باتر روپے کا خسار آئے آپ سے ریکوور کچھ ہونا نہیں ہے پچھلی بار بھی آپ سے نہیں ہوا آپ کا ٹارگٹ تھا پانچ ہزار پانچ سو پچاس جو آپ نے ریفنڈ روک کر بھی تین ہزار نو سو سے آپ آگے نہیں گئے اور اب آپ نے جو ہے اپنا ٹارگٹ اور ہائی سیٹ کر لیا ہے تو جو کام آپ پہلے نہیں کر سکے وہ اب آپ کہاں کہیں ہیں آپ یہ بھی تو مانیں کہ ٹیکس پیر آپ کے زمانے میں کم ہو رہے ہیں لوگ آپ کو چور سمجھتے ہیں جانتے ہیں مانتے ہیں آپ کے پاس ٹیکس پرنے کو راضی نہیں جناب والا بیچ میں یہ لائے تھے شبر زیدی یہ کہاں گیا سر یہ کپر سے ڈر گیا اس کی ایک کمپنی تھی ہے فرگوسن اسیمیلی میں ہم نے سوال اٹھایا کہ یہ جو اور بلنگ ہوئی ہے گیس پر اس سے اس کی جو چارٹڈ اکاونٹڈ کمپنی ہے وہ فرم کسی ایف بی آر کے بندی کی اس کو فائدہ پہنچائے جا رہے جواب آیا ہاں یہی کم اگر نون اور پیپلز پارٹی کرتی تو یہاں سے تکاریر نارے اور اس کے بعد نیب چلے سر اب آپ نے ٹیکس کا عدف رکھا ہے چھے ہزار پانچ سو بات تر ہوتا تین ہزار نو سو آپ سے نہیں تو میں آپ کے جو کہ ٹوٹلی جھوٹا بجٹ ہے میں اس پر تو بحث پر جاؤں گا ہی نہیں اور سر پاکستان کو کس چیزوں نے بھی کہتے ہیں پچھلی حکومت پچھلی حکومت آج بات کرتے ہیں کہ پیچھے کیا ہوتا رہا اور آج پاکستان یہاں کیوں کھڑا ہے سر پاکستان کو تباہ کرنے والی چیزیں میرے اور سمالنے کے بعد افغانوار زیاہ الحق شہید زلفقار علی بٹو کو فانسی غیر جماعتی انتہابات لاغاری صاحب کا غیر قانونی طور پر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ڈسمس کرنا مشرف کا کو بیانوے کا ورلڈ کپ الیکشن دوزر اٹھارہ یہ ہماری تباہی کا باعث ہے یہ تو ساری چیزیں ہماری تباہی کا باعث ہیں اور ابھی ٹڈڈی دل کے نتائج آنا باقی ہے ابھی ٹڈڈی دل کے نتائج آنا باقی ہے ان ساری چیزوں نے تباہ کر دیا اور جنابی علی شروع کہاں سے ہوئے ہیں چندے سے وہ جی پارٹی بنانی اسپطال بنانا ہے چندہ دو پارٹی بنانی ہے چندہ دو جلسہ کرنا ہے چندہ دو درنا دینا ہے چندہ دو اب حکومت مل گئی ہے چلانی ہے چندہ دو دیم بنانا ہے چندہ دو کرونا آگیا ہے چندہ دو وہ خدا کی قسم ساری زندگی ہی دی کو لوگوں نے پیسے دیے اس نے اس سے بھی چندہ لے لیا اسا ظالم آدمی ہے اس سے کوئی نہیں لے سکتا تھا اور اس کے بیٹے کو پہچانا بھی نہیں اس نے ہی دی سے پوری دنیا نے ہی دی کو دیا ہے اس نے اس سے بھی لے لیا اس کے بیٹے کو پہچانا بھی نہیں وہ غریب کو کرونا ہو گئے غم سے اللہ اس کو سہت دے ہم سارے کرونا کے مریضوں کو سہت دے وہ کہتا ہے یار میرے سے مجھے پہچانا بھی نہیں میرے سے دو کروڑ لے لیے جو عیدی سے لے لے اس سے اللہ بچا ہے بھائی خدا کیا ابھی سر آگے چلے یہ بولتا ہے کرونا فلو ہے ہمارا وزیر عزم اچھا بھائی پھر بولتا ہے تنخواہ کم لو یا نہ لو کہ ہم مت کتے نصاب نہیں دینا پڑے گا ابھی کرونا فلو ہے تنخواہ نہ لو اور سکون قبر میں ملے گا بات ختم ہو گئی نا خیصہ یعنی کرونا فلو ہے سکون قبر میں تنخواہ کم لو تو اچھا ہے مطلب مر جاؤ خودکشی کرو میں نے تو واضح کے باوجود نہیں کی تم لوگ ہی کر لو سیہی بات ہے اچھا پھر موضوع بیان دیتا ہے اس کے کوئی جسٹیفکیشن ہے کوئی پاکستان کا سیاست دانی بیان دے سکتا ہے جو ہمارا وزیز عزم دیتا ہے کہ تاہی کیسا سسٹم ہے جس میں وفاق کو صوبوں کو پیسے دینا پڑتے ہیں اکل حیران ہو جاتی ہے اکل حیران ہو جاتی ہے اسٹیٹمنٹ سن کے اب سر اور دور کی بات چھوڑیں ابھی بھائی نے کہا کہ سندھ میں یہ نہیں وہ نہیں ہمارے آٹھ زلوں میں این آئی سی وی ڈی ہیں جو مفت دل کا علاج کرتے ہیں ورلڈ ریکارڈ ہے ایک سال میں پانچ ہزار دل کے مختلف پیشن آپ کے پورے ملک میں لیور ٹرانسپلیٹیشن نہیں ہے ہمارے پاس ہے آپ کے پورے ملک میں اتنے بڑے امرجنسی سینٹرز جنا اور سیول جیسے ٹراما سینٹرز پورے ملک میں ایسے ایک دکھا دیں آپ ہمارا ایک این آئی سی وی ڈی دکھا دیں ابھی کیا ہوئے سر کچھ دو دن پہلے ان کا ایک نوٹیفائیڈ مسخرہ ہے وہ چلا گیا سکھر اترا سکھر اترنے کے بعد سکھر میں این آئی سی وی ڈی بھی ہے بلا اس کو دیکھو بلا نہیں نہیں وہاں ایس ای آئی ٹی بھی ہے بلا اس کو بھی نہیں دیکھوں گا میں جھے کب آباد جاؤں گا اچھا بھی جاؤں وہ جھے کب آباد گیا اور بجائے جیمز کے جھے کب آباد انسٹیوٹ میڈیکل سائنس کے وہ ایسی غلط امارت میں پہنچ گیا جو کیا بینٹنٹ ہو چکی ہے اب وہاں کھڑا ہوگا تصویریں کچھوارا ہے وہ انتظامیاں پہنچی انہوں نے کہا سر یہ جے ایم آئیس نہیں ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جو اسٹیٹ آف دی آرٹ جس کو دنیا تسلیم کرتی ہے جس کی تصاویر میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کہ اس مسخرے کو نوٹیفائی کو دے دیجئے گا وہ وہاں نہیں گیا کیونکہ اس کو پتا تھا کہ مجھے خفت اٹھانا پڑے گا مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے گی تو سر ایسے لوگوں کو نہ بیجیں یہ راستے میں کہیں گھوم ہو جائیں گے پھر الزام ہم لوگ پہتے ہیں کہ تم لوگ لے جاتے ہو ان کو اب یہ بولتے ہیں کہ سندھ سندھ میں بجٹ میں جناب ہمارے بارہ کھرپ چالیس ارب روپے کا بجٹ ہے اس میں ٹھٹی دل پر چوالیس کروڑ زراج پر پندرہ کروڑ اور اس نقصان کو دیکھتے ہوئے پندرہ ارب اور اس نقصان کو دیکھتے ہوئے کہ نقصان مزید ہو سکتا ہے پندرہ ارب کی مزید گنجائش ہے سلام نے دس فیصد ہیلتھ کا بجٹ سلام نے تعلیم کا بجٹ انکریس کیا ہے دو سو چوالیس پوائنٹ فائف تھا اب دو سو بارہ پوائنٹ فور تھا اب دو فورٹی فور پوائنٹ فائف ہے اور سر سب سے بڑھ کے ہم نے دس فیصد تنخواہیں بڑھائی ہیں ملازمین کی حمد دکھائی ہے جو تم لوگ نہیں دکھا سکے اب آئیے کرونا اچھا کرونا کے لئے بیان دو نا کراچی میں جو ہمارا سنٹر ہے ایکسپو سنٹر میں بارہ سو بیٹ کا پوائنٹ فور والا سنٹر نہیں ہو نس گئے چک کے باگ گئے جو نہیں وہاں سندھ گورنمنٹ اور پاکستان آرمی دونوں بارہ سو بیٹ کا وہ سنٹر چلا رہے ہیں اب اس میں دو سو بیٹ ہائی ڈیپیڈنسی کے بنائے ہیں کل افتتا ہوا ہے اس کا ہم وہ نہیں کہ ٹینٹ لپیٹ کے باگ جائیں ایک ہی دن میں نوے کروڑ کا چھونا لگا دیں آئیے آپس میں باچیت نہ کریں بلکل اب ایمرجنسی فنڈ آپ دیکھئے کے پی کے ماشاءاللہ چھپن عرب سر اور دیں آزاد جمہو کشمیر انسٹھ عرب سر اور دیجئے گلگت بلکستان پینتیس عرب سر ان کو اور دیں سندھ انیس عرب شرم آنی چاہیے زیادتی ہے اب خود سے جب کچھ نہیں بنا سات سال میں ایک ہسپتال نہیں بنا سکے ہمارے سپیکر کو بھی اسلام آباد میں لاکر داخل کرایا تو آپ بولتے ہیں کہ یہ ہسپتال ہم لیں گے انائی سی ویڈی ہمیں چاہیے انائی سی ایج ہمیں چاہیے اور یہ جنہ ہسپٹل ہمیں چاہیے مفت کا مال ہے عرب و روپے سے کمایت بنایا اس کو تم سے خود تو بنتا نہیں دوسرے کا بگاڑنے چلے ہو چلتا تم سے ایک چھوٹا سا دعا خانہ نہیں تم اینائی سی ویڈی چلا ہوگے تم جی پی ایم سی چلا ہوگے تم اینائی سی ایج چلا ہوگے اور تم سے یہ اسمبل ہی نہیں چلتی ہے تو اپوزیشن چلوا رہی ہے تمہیں کرنا کیا ہے اب پھر اسی ایج میں بہت بڑا مسئلہ بنے گا بارہ ہزار اکر سندھ کی زمین ہے شہید بٹو کر لگائے وہ منصوبہ ہے اور پہلے کہتے کیا ہیں پتہ سر کہ گھر بھی خالی کرو اچھا ٹرمز این کنڈیشن کوئی نہیں نوکری سے کس طرح نکال رہے ہیں کچھ پتہ نہیں بس خالی کرو بھائی گولڈن شیک انڈین ایٹ وہ دو طرفہ معاہدہ ہوتا ہے آپ کمپنسیشن کیا دے رہے ہیں آپ کیا انسینٹیفز دے رہے ہیں سر گھر بھی خالی کر آ رہے ہیں اور ایک ہی جھٹکے میں دس ہزار خاندانوں کو بے روز گھر کر رہے ہیں لاوارش سمجھائے کوئی ہاتھ تو لگائے ان کے گھروں کو کوئی ہاتھ تو لگائے ہماری سٹیل میل کو لگ پتا جانا ہے پھر آ جاؤ بیرون ملک پاکستانی سر خدا کی قسم مجھے روزانہ چار سے آٹھ فون آتے ہوں گے زیادہ نہیں بولو بیار ذنبی بخاری کو بولو ہمیں وہاں سے ٹکٹ تھوڑا سسطا کھانچا کم کرا دوں اس کو بول کے وہ کھانچا دینے کو بھی تیار ہیں ذنبی بخاری کو لیکن وہ بلتے ہیں تھوڑا کم کرا دوں لائن میں آگے کرا دوں ذنبی بخاری کو بول کے میتوں کی لائن بھی آگے ہو پیشے ہو رہی ہے ذنبی بخاری کی وجہ سے خواجہ سر کوئی شرم credible کوئی آیا ہوتی ہے کوئی آیا ہوتی ہے خواجہ سر کوئی شرم ہوتی ہے نکتہ بولنے جا رہا ہوں سات ہزار آپ نے کہنا پہنٹالیس ہزار بیرون ملک پاکستانی پسے ہوئے پورٹن شپنگ کا بنا منسٹر سات ہزار سی فیرر ان کا آج تک کوئی پتہ نہیں ہے وہ کہا ہے یا آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں جو سی میں نے ہمارے وہ کن شپوں میں ہیں وہ کس جگہ پسے ہوئے ہیں سات ہزار سی فیرر پاکستان کے ہیں منسٹری پورٹن شپنگ کو ہوا ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے خبر ہی نہیں ہے پروا ہی نہیں ہے این ایف سی میں دو سو تیس ارب روپے کم دینا چاہتے ہو کیوں تمہارے گھر سے لاتے ہو ہم کما کے صوبے کما کر دیتے ہیں ہم اپنا ڈیو شیئر لینا بھی جانتے ہیں اور اب تو سر کووٹ کی بھی انیس اقسام ہو گئی ہے اب کیا کریں ہم تو ایک سے پریشان تھے کووٹ نائنٹین مطلب انیس اقسام سر جب بارہ موسم ہو سکتے ہیں بات سئیے اور لائٹ سے تیس ٹرین ہو سکتی ہے تو کووٹ کو بھی جان دو خیصہ انیس ہونے دو اس کی بھی قسمیں انیس ہی انیس ہی رکھ دیتے ہیں مان لیا نا ابھی سر بنی گالا یہ ہوئے جو کہتے تھے دیوار کے پیچھے دیکھتے ہیں امران وہ بنی گالا میں لوگوں نے کپڑا بدل نہ بند کر دیا بھولا ایسا نے دیوار کے پیچھے سے دیکھ لیا وہ خدا کے بند ہو کوئی اچھی بات کرو اب آتے ہیں سر ہر جی ہاں ایک بھائی نے بھی کہا لارکانا میں لوگ ایڈ سے مر رہے ہیں ایک نام بتا سکتے ہیں ایک شور اٹھا تھا کچھ دنوں پہلے لارکانا ایڈز لارکانا ایڈز کہاں گیا کہاں گیا وہ تمہارا شور شرابہ کونسا ایک بندہ مرا اس سے بیکار کا تم نے سندھ پر ہمیشہ کی طرح یلغار کرنے کی ایک ناکام کوشش کی نیازی سرکار تم سندھ سے تحصب رکھتے ہو تحصب رکھتے ہو تحصب رکھتے ہو اور کہا کہ جی سیکیورٹی پہ خرچ ہوا عصف زرداری کی دوروں پہ وہ بھائی میری بلیڈر جن کی کل سال گرہ تھی میری ماں اس نے پاکستان کے لیے جان دیے اس نے پاکستان کا جنڈا سوات پر لہرانے کے لیے جان دیے اس کے میاں نے دیشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے اور تم نے تو مکھی بھی نہیں ماری تمہارا کیا ہے تم تو انہی کے ساتھ تھے جو پاکستانیوں کو بموں سے اڑا رہے تھے ہم تو جلسہ کاری نہیں پاتے تھے تم ہی تم گھوم رہے تھے تم تو دھر پڑتا انہی کے لوگوں تمہیں کیا ہے اور یہ شروع میں جب آئے نا تو کہتے تھے کہ ہم کبھی یہ نہیں لیں گے پروٹوکل اب وہ دل کے ارمان جو نہیں گے خدا کی قسم میں نے ان کے ایک وزیر کا پروٹوکل دیکھا کراچی میں کنیمو لکساپ کے جنازے پہ میں کافی دیر تک یہ سمجھتا رہا امریکی صدر آئے گا جب گاڑی کھولی تو وہ نکلا اندر سے میں نے کہا یہ پروٹوکل تو ٹرمپ کا بھی نہیں ہوگا پتیس پتیس گاڑیاں آگے پتیس پیچھے بیچ میں بندوق پردار اوہ بھائی کس سے رنڈے جا رہے ہو کس سے پاکستان سے تو دیشتگردی ختم ہو گئی اور جو تھے بھی وہ بھی ہمارے دشمن تھے تمہارے دوست تھے تمہیں کیوں ضرورت ہے اب کتے کی ویکسین یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے سمجھا سمجھا کہ تھک گئے اوہ بھائی وہ آپ کے ہاں بنتی ہے وفاق میں بنتی ہے ہم پیسے دے چکے رسیدے دکھانے کو تیار ہیں ہمیں دے دو ہم ان کو کتوں کو بھی لگا دیں گے آپ بولو گے آپ کو بھی لگا دیں گے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ابھی سر یہ بات کرتے ہیں ابھی ایک بندہ آیا اس نے اس دن بلاود ساب کے بعد خطاب کیا یہ جی آئی ٹی ہے یہ جی آئی ٹی ہے یہ ریکارڈ کا حصہ بناو سر یہ جی آئی ٹی ہے جس دن ہماری وقت میں بنینا تو ہمارے خلاف جو جی آئی ٹیوں میں جرم ہوتے ہیں جرم وہ چھپ بھی سکتے وہ بھائی جی آئی ٹی تمہاری جی آئی ٹی میں تو اسی باتیں ہوں گی جو چھپ بھی نہیں سکیں گی وہ لوگ گو گو گوạnh